بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پڑھیں گے درود پاک سرائبری آشتریم بنانے کے لیے میں نے یہ تین چیزیں ہیں یہ میں سب سے پہلے کریم ہے یہ وپنگ کریم میں نے لی ہے دو سو میلی لیٹر کے دو پکٹ یعنی کہ چار سو میلی لیٹر سٹرابریز ہیں آدھا کلو یعنی کہ فائی ہننڈ گرام اس کے بعد کنڈینس ملک اس کے اندر جائے گا یہ والا تین جو ہے نا یہ آف تین جائے گا اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو پورا بھی ڈال سکتے ہیں اور ریڈ فوڈ کلر اپشنل ہے ڈالنا چاہیے تو ڈالنے ورنہ یہ اس کے بغیر بھی بڑی زبدست پان جاتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹرابری لیں گے اور اس کو ہینڈ بلینڈر کی بندت سے میں نے اچھے طریقے سے کرش کر لینا ہے اب اس کو چاہیے تو جوسر بلینڈر کے جگ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک بول لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنی ویپنگ کریم یہ آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ تک بیٹ کریں گے آپ کی ویپنگ کریم بہت زیادہ چلڈ ہونی چاہیے اگر گرم ہوگی تو یہ بہت دیر لگائے گی تو کوشش کریں کہ ایک گھنٹہ اس کو فریزر میں رکھ لیں استعمال کرنے سے پہلے اب اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک فلفی ہونے تک اس کو بیٹ کریں گے یہ دیکھیں پھول کی ہے کافی زیادہ فلفی ہو چکی ہے یہاں پہ یہ اس طرح سے اس فارم میں جب آ جائے تو اس کے اندر ہم کرش کی ہوئی سٹرابریز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سٹرابریز کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں وائٹامین سی ہوتا ہے اور ہیلث کے لیے یہ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ ضرور جب سیزن ہو تو یوز کیا کریں کسی بھی فارم میں اب کنڈینس ملک کا یہ ٹین ہے یہ میں ہاف ٹین اس کے اندر ڈال رہی ہوں کنڈینس ملک اگر آپ ٹین والا نہ لینا چاہیں تو ہوم میٹ کی رسیپی بھی میرے چینل پہ ہے وہ واش کریں اور بنا سکتے ہیں خود بھی بہت ایزی بن جاتا ہے اب دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے میں اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر ایڈ نہیں کر رہی ہی نیچرل کلر کی ہی آئیس کریم بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ ڈارک کلر پساند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں ایک دو ڈراپس اب یہ دیکھیں اچھی طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ایک اے ٹائٹ کنٹینر میں جس میں ڈکن لگا ہو وہ والا کنٹینر لیں گے ہم اور اس کے اندر ڈال لیں گے دو دین سٹرابری اس کے چنکس کاٹ لیے تھے وہ بھی میں اس کے اندر مکس کر دوں گی تاکہ سٹرابری کھاتے ہوئے چنکس بھی آتے ہیں موہ میں بڑا مزہ آتا ہے اب ایک کلنگ فائل لے کے اس طرح پہلے ڈبے میں ڈالنا ہے اس کے بعد کلنگ فائل لگانا بہت ضروری ہے انہا آسکرین برف بن جاتی کرسٹلز بن جاتے ہیں اب اس کو ڈکن دے کے اے ٹائٹ ہم فریزر میں رکھیں گے پوری رات کے لیے کم از کم بارہ گھنٹوں کے لیے تو ملتے ہیں بارہ گھنٹوں کے بعد بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری آسکرین اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے بہت اچھی بنی ہے اب اس کو نکال لیں گے سرف کریں گے سرونگ بول میں نکال لیں گے اس کو مزار والی آئسکرین میں فلیور ہوتا ہے اس میں اوریجنل سٹرابریز یوز کی گئی ہیں اس لیے یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو فائنل شکل کی طرف آتے ہیں یہ دیکھئے بہت ٹیسٹی بہت زبردست سی سٹرابری آئسکرین ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولے تھیکس پر وچنگ اللہ حافظ